برادر گلاس پرائیوٹ لیمیٹڈ میں سسٹینیبل فرنٹ گلاس بنانے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اینل گلاس یعنی کچھے شیشے کی پرچے سے مختلف شیڈز، سائز اور تھکنس کے حساب سے لیا گیا شیشہ راو مٹیریل سٹور میں سٹاک کیا جاتا ہے سٹور سے شیشے کو نہایت احتیاط سے سائزنگ سیکشن میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ماہر کاریگر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو پیمائش کے حساب سے مختلف سائز میں کاٹ کر پالشنگ سیکشن میں بھیج دیتے ہیں پالشنگ سیکشن میں مشین کی مدد سے شیشے کے شاپ ایجز کو سموتھ کیا جاتا ہے اگلے مرحلے میں شیشے کو واشنگ پروسس سے گزارا جاتا ہے جس کے لیے برادر گلاس نے آرو پلان اور مشین انسٹال کی ہے جو ساف پانی اور مشین میں لگے برش کی مدد سے کنٹامینیشن اور فنگر پرنٹس تک کو ریموو کر دیتی ہے مشین میں لگے ڈرائنگ سیکشن سے گزر کر خوش اور ساف سترہ شیشہ باہر آتا ہے واشنگ کے بعد شیشے کو نہایت نفاست کے ساتھ ٹیمپرنگ سیکشن میں شفٹ کیا جاتا ہے کچھے شیشے کو ٹیمپر کرنا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے ہائیلی سینسٹیف ٹیمپریچر مشین کی مدد سے شیشے کو ساتھ سو ڈگری سیلسیس پر خاص وقت تک پکایا جاتا ہے جیلی کی صورت شیشہ بھٹی سے باہر نکلتا ہے اور اسے فوراں تھنڈا کرنے کے لیے خاص پریشر سے ہوا دی جاتی ہے ٹیمپرنگ سیکشن سے مضبوط اور پائیدار شیشہ کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ کے مطابق ڈبل گلیز سیکشن یا پھر فرنٹنگ سیکشن میں بھیجا جاتا ہے ڈبل گلیز سیکشن میں دو ٹیمپرڈ شیشوں کو ایلومینیم سپیسر کا اینگل لگا کر جوڑا جاتا ہے خاص قسم کے کیمیکل کی مدد سے شیشے کے اندر کے موائسٹر اور ہیومیڈیٹی کو ختم کیا جاتا ہے اس مرحلے سے تیار شدہ پروڈاکٹ ساونڈ پروف اور ٹیمپریچر پروف بن جاتی ہے سسٹینیبل فرنٹنگ پروسس جس کے لیے برادر گلاس نے 110 فٹ لمبی لیٹس مشین لگائی ہے آٹومیٹکلی انسٹال کیے گئے پیٹن کو سیرامک کوٹنگ کی مدد سے شیشے پر اپلائے کر دی پیٹن کی پائیداری کے لیے اسے فرنس میں 300 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پر خاص وقت تک پکایا جاتا ہے جس کے بعد اسے کولنگ پروسس سے گزارا جاتا ہے یوں خوبصورت دیدازیب اور ماحول دوست فرنٹ گلاس نہ صرف پاکستان بھر میں سپلائے کیا جاتے ہیں بلکہ انہیں دیگر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے with the proud tag of made in پاکستان so viewers اس وقت ہم موجود ہیں brother glass کے raw material store میں جہاں پر انہوں نے اپنا raw material جو کہ گلاس کی صورت میں یہ یہاں پر رکھتے ہیں اور یہ گلاس جو ہے یہ purchase کرتے ہیں نہ صرف پاکستان میں گلاس پروڈیسنگ کامپنیوں سے بلکہ client کی requirement کے مطابق جو ہے imported glass کو بھی یہاں پر رکھا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے segregate کرتے ہیں نہ صرف گلاس کے shades مختلف shades سے گلاس لیتے ہیں پھر اس کی thickness اس کے size کے حساب سے یہاں پر segregation کی جاتی ہے اور پھر اس گلاس کو جس کو عام طور پر ہم کچھا شیشہ کہتے ہیں یا annual glass کہتے ہیں اس annual glass کو جو ہے shift کیا جاتا ہے sizing section میں so time management کے لیے انہوں نے ساتھ ہی sizing tables بھی رگائی ہوئی ہیں اور ان sizing tables کے اوپر expert workers جو ہیں اس کی sizing کرتے ہیں اس کا size جو ہے وہ کرتے ہیں یہ سب سے critical مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر اگر باریک سی غلطی ہو جائے تو پورا glass آپ کا ضائع ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پوری اس کی measurement کی جاتی ہے جو ان کو measurement design section سے دی جاتی ہے اس کے حساب سے client کی requirement کے حساب سے یہ size اس کا کرتے ہیں اور size کرنے کے بعد اس شیشے کو پھر shift کیا جاتا ہے polishing section کے اندر اچھا polishing کا process بھی بڑا interesting ہے اور بڑا اہم ہے کیونکہ glass جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے edges بڑے شاپ ہوتے ہیں تو اس سے کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور خاص طور پر workers کی safety کیلئے سب سے پہلے تاکہ اس process کے بعد آگے بھی جہاں glass سے جانا ہے تو worker کی safety رہے اس machine سے جس پر ایک conveyor belt لگی ہوئی ہے یہ گزرتا ہے اور یہاں پر اس کے جو edges ہیں ان کو جو ہے polish کیا جاتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ edges کافی حد تک polish ہو چکے ہیں اور اب میں بڑی آسانی سے اس کے اوپر یہ کہ smooth ہو گیا ہے اس میں میں ہاتھ پھیر رہا ہوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے glasses کی ان کے سارے edges کو یہ polish کرتے ہیں اور polish کے بعد اس کو بھیجی جاتا ہے washing section میں کیونکہ glass جو ہے وہ لگائے building میں خوبصورتی کے لیے جاتا ہے تو اس کی صفائی بڑی ضروری ہے washing section میں کیا process ہوتا ہے آئیے آپ میں وہ دیکھاؤں اس وقت ہم آ چکے ہیں washing section میں جہاں پر یہ جو شیشے aging کے process کے بعد آئے ہیں جن کے edges تو تیار ہو چکے ہیں ان کو wash کیا جائے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ dust ہے اور dust particles ہزارہ رہے ہیں کچھوں کو فینڈ نظر آ رہا ہے مارکر سے جو لکھے ہوئے ہیں یہ تمام تر چیزیں بڑا گندہ سا شیشہ لگ رہا ہے تو اس کو wash کیا جاتا ہے اور جسا کہ میں نے پہلے کہا کہ شیشہ استعمالی building میں خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہوتا ہے تو یہ جو washing process ہے یہ ایک automatic machine کے ذریعے تمام ترے process ہوتا ہے اور اس کے لیے خاص قسم کا arrow plant بھی انہوں نے لگایا ہے جسے de mineralized water سے اس کی صفائی کرتے ہیں اور اس machine میں اتنی in depth صفائی ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ contamination ہٹ جاتی ہے بلکہ اس سے پہلے جو human involvement تھی لوگ کام کر رہے تھے ان کے finger prints بھی اس پر remove ہو جاتے ہیں اور یہ wet process ہی نہیں کرتی machine بلکہ اس کو ساتھ جہا ڈرائے بھی کرتی ہے وہاں سے جو شیشہ ڈالا جو کہ پانی سے ساف ہو رہا ہے وہ ڈرائے ہو کے یہاں سے نکلے گا اور اس شیشہ کو پھر آگے شفت کیا جائے گا tempering section میں کیا یاد رہے یہ شیشہ جو یہاں سے دھل کے نکلے گا وہ ابھی بھی کچھا شیشہ ہے anal glass ہے اس کو temper کیا جاتا ہے مضبوط کیا جاتا ہے تو یہاں تک سارا pre process ہوتا ہے آپ دیکھرتے ہیں کیسا ساف ستھرا شیشہ نکل رہا ہے اب آگے جا کے اس کو tempered کیا جائے گا tempering کا کیا process ہے آئیے آپ کو دکھا اس وقت ہم موجود ہیں برادر گلاس کے tempering section میں واشنگ سیکشن سے جو anal glass کچھا شیشہ ہے اس کو شفت کیا جاتا ہے اس کو مضبوط بنایا جاتا ہے اور انٹرسنگلی اس tempering section کے اندر برادر گلاس نے لیٹس مشینری جو ہے وہ انسٹال کی ہے it's a double convection gapless technology اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ waves نہیں آتی شیشے کے اندر اور اس کے لیے بھی especially یہ control room آپ نے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جس سے اس کو control کیا جاتا ہے اس میں بھی siemens PLS technology ہے جو کہ highly sense کرتی ہے temperature کو اور اس machine کے اندر basically ایک furnace ہوتا ہے 700 degree Celsius پر اس شیشے کو جو ہے وہ گرمائش دی جاتی ہے اچھا یہ سارا کا سارا automatic process ہے automatically یہ شیشہ اس کے اندر shift ہوگا گرم ہوگا اور گرم ہونے کے بعد اچھا ہر شیشہ جو ہوتا ہے اس کو الگ جو ہے وہ timing دی جاتی ہے گرم ہونے کے لیے 40 seconds جو ہیں وہ تقریباً 1 mm کے حساب سے جو ہوتا ہے تو اگر 5 mm کا ہوگا تو اس کا time الگ ہوگا 12 mm کے شیشے کا time الگ ہوا تو یہ شیشہ آپ نے دیکھا کہ خود بخود insert ہو گیا اور یہاں سے مجھے heat محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ایک furnace ہے یہ یہاں تقریباً اب اس شیشے کو 3 minute کا time دیا جائے گا اور یہ شیشہ جو کہ ایک solid form میں تھا اب یہ gel کی form میں یہاں سے باہر نکلے گا اس furnace سے جب یہ شیشہ باہر نکلے گا تو red color کا ہو چکا ہوگا اور وہ gel کی form میں آ چکا ہوگا اور یہاں نکلتے ساتھ ہی تو دوسرا کام کرنا ہوتا ہے اس کو فوری طور پر تھنڈا کرنا ہوتا ہے تو اس پہ air pressure کیا جاتا ہے اچھا air pressure کی بھی ایک پوری technique ہے اگر شیشہ باریک ہوگا تو اس کو زیادہ air pressure دیا جائے گا اگر موٹا ہوگا تو کم air pressure دیا جائے گا کیونکہ اگر شیشہ کو فوری طور پر تھنڈا نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ صحیح طریقے سے tempering نہیں ہوگی اس کی اور tempered شیشہ اسی لیے کیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ دیکھنی جیئے مد کو بھٹے میں ڈال کے ایک ایٹ مضبوط ایٹ بنا دی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ ایک فرجائل شیشہ کو ایک tempered مضبوط شیشہ بنا دیتے ہیں اور بڑا گرم پروسس ہے یہ وہ جو گرمی ہے وہ مجھے محسوس ہو رہی ہے یہاں پر وہ ہیٹ جو ہے اس کی وہ آ رہی ہے یہ سارا کا سارا پروسس جب ہوگا تھنڈا ہونے کے بعد اس شیشے کو شفٹ کیا جائے گا یہاں پر اور اسی دوران جو ہے یہ اپنا لوگو بھی insert کرتے ہیں اس لیے کیا جاتا تاکہ وہ لوگو بھی اس پہ اچھے طریقے سے مضبوطی سے اپنی پکڑ رکھ لیں اور اس کے بعد فائنلی جو ہے tempered گلاس جب بن جاتا ہے تو اس کو یہ ایک جگہ پہ اپنا stock کرتے رہتے ہیں سو لیٹ می سی کہ ایک گلاس واقعی tempered بھی ہوتا ہے کہ نہیں اس سارے پروسس کے بعد جاتا ہے کہ یہ گلاس ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس پہ برادر گلاس کا بقاعدہ جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے باریک سا گلاس ہے مجھے لگ رہا کہ ٹوٹنا جائے بٹ چیک کرتے ہیں کہ tempered ہے بھی کہ نہیں یہ تو واقعی بڑا مضبوط گلاس ہے اس کے اوپر چاہے آپ کھڑے ہو کہ جم کریں کچھ بھی کریں گلاس نہیں ٹوٹے گا اسی چیز کی گیرنٹی جو ہے برادر گلاس دیتا ہے سو ایک دفعہ پھر سے کر کے دیکھتے دوسری چیز اس کے جو ایجز ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ایجز پر کوئی دھڑار آگئی تو پورا شیشے پر دھڑار آگئی یہ چاہے شیشہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا البتہ اس کی خوبصورتی ون سنگل پروڈکٹ ہے اس کے بعد اس پہ فردر پروسیس ہوتا ہے اور دو تین قسم کے مختلف اور جو گلاسز بنائے جاتے ہیں آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں ڈبل گلیز سیکشن کے اندر ٹیمپر گلاس ایک پروڈکٹ ہے لیکن ڈبل گلیز سیکشن آپ کہ لیجی اسی کی ایک پریمیم پروڈکٹ ہے جو کہ دو ٹیمپر گلاس کے شیشوں کو جوڑ کے بنائی جاتی ہے اس کے درمیان میں ایلومینیم کا آپ دیکھ سکتے ہیں سپیسر کے سیکس انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے اور ان کے اندر خاص قسم کا مٹیریل جس کو مولیکیولر دیسیکنٹ کہا جاتا ہے یہ خاص قسم کا مٹیریل ہے جو اس سپیسر کے انہوں نے ڈالا جاتا ہے اور اس مٹیریل کا کام کیا ہوتا ہے جو دبل گلاس گلیز سیکشن ہوتا ہے جب یہ دو گلاس کو ان سپیسر کے اوپر رکھے بنایا جاتا ہے تو یہ اس کے اندر کی ہوا اور ہمیلیٹی کو ایبزورب کر لیتا ہے اور اس کے بعد جو شیشہ تیار ہوتا ہے جس کو ڈبل گلیز شیشہ کہا جاتا ہے وہ پریمیم پروڈکٹ بن جاتی ہے ایک تو ساؤنٹ پروف ہوتی ہے بڑی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا ہائی رائز بیلدنگز بھی بہت سے رشی اریاز ہوتی ہیں وہاں پہ بیلدنگز پہ لگائی جاتی ہے یہ دیکھئے یہ ڈبل گلیز بنا رہے ہیں دیچے بھی ایک ٹیمپرڈ چیٹا ہے الومینی سپیسر رکھا ہے اور اب اس کے اوپر ایک اور یہ ٹیمپرڈ شیشہ رکھنے جا رہے ہیں اس کے دنمیان میں جو کیمیکل ہے پہلے انسٹ کر دیا جاتا ہے ان سیٹس کے اندر سو جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کے دو کام ہوں گے ایک تو یہ ٹیمپریچر کنٹرول کرتا ہے دوسرا ساؤنڈ پروف ہو جاتا ہے اس لیے جب بھی آپ دیکھئے کمرشل ریفریجیرٹر آپ دیکھیں گے تو ان کے اوپر جو ان کا جو دور بنا ہوتا ہے وہ دبل گلیز گلاس سے بنا ہوتا اور اسی طرح ساؤنڈ پروف کے لیے بھی جو بہت رشی آئیاز ہوتے ہیں وہاں پر بھی لوگ یہی دبل گلیز گلاس جو ہے وہ انسٹ کرواتے ہیں سو انٹرسنگلی برادر گلاس جو ہے فرٹنگ کے ساتھ مختلف ڈیزائن اور مختلف ٹیکسٹرز کے دبل گلیز گلاس بھی تیار کر رہا ہے آخر میں ہم آپ دکھاتے ہیں کہ فرٹنگ کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے جو کہ سب زیادہ انٹرسنگ ہے جو کہ ایک سسٹینیبل گلاس ہے آئیے اس وقت ہم موجود ہیں برادر گلاس کے فرٹنگ سیکشن کے اندر اور یہی وہ پروسیس ہے جو پاکستان کے اندر صرف برادر گلاس پرفارم کر رہا ہے اس کے اندر یہ جو ٹیمپرڈ گلاس ہے اس کے اوپر ٹیکسر بنایا جاتا ہے اور جس طرح کا آپ ٹیکسر پسند ہے جس کلر میں آپ پسند ہے اس طرح کا ٹیکسر جو ہے یہ لوگ بنا کر دیتے ہیں اور اس کو پھر یہ جو ان کے ایکسپرٹ آپریٹرز ہیں مشین کے وہ اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور پھر یہ گلاس شفٹ ہوتا ہے یہ اس مشین کا پرنٹنگ سیکشن ہے اور جس طرح میں آپ کو بتایا کہ سی این سی مشین ہے تو جو بھی کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اس دیزائن کو انسٹال جس طرح ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ گلاس کا ہی پیگمنٹ ہے گلاس پاؤڈر ہے اسی لیے یہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے اور نہ صرف اس کے اوپر پہلے اس کو لگایا جاتا ہے پھر لگانے کی فورا بعد اس کو آگے ہیٹنگ فرنس بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہ گلاس یہ اس پہ ٹیکسر بن کے آرہا ہے بہت خوبصورت ریڈ کلر کا ٹیکسر جو ہے پرنٹ ہو کے آرہا ہے اور یہ ایک اور گلاس پر 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 ہوا تو فرنس پہ جاتے ساتھ ہی اس کو ہیٹ دی جائے گی تقریبا 300 ڈگری سیلسیس کی ہیٹ دی جاتی ہے تاکہ یہ جو سیرمک کوٹنگ ہے یہ اس کے اندر صحیح طریقے سے انفیوز ہو سکے اور پھر اسی وجہ سے اس کی لائف ٹائم گیرنٹی دی جاتی ہے کہ یہ کوٹنگ جو ہے زیادہ نہیں ہوگی اور جیسی یہ آگے جاتی ہے کیونکہ یہ مشین بھی کافی بڑی ہے ہیٹنگ کے پروسس